ناظرین اسلام علیکم میں آپ کا حوث کرنی ایڈا سالوجر سیدہ باسکرانی آپ کی خدم میں حاضر ہوا ہوں ناظرین آج بہت ایک اہم ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ شادیوں کے معاملات میں فیملیز ہمارے ناظرین بہت زیادہ پرشان نظر آ رہے ہیں تو ناظرین آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ کے بچوں کی شادیوں کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں بہت ایک اہم وزیفہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ اس وزیفے کو جاری و ساری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے بہت تیزی سے آپ کے بچوں کے شادیوں کے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے اور آپ کے بچوں کی شادییں بہت تیزی سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بچوں کے شادیوں کے سلسے میں بہت زیادہ خوشکبیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور یہ ایک اعظمائیہ ہوا وزیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس وزیفے کو جاری و ساری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے بہت تیزی سے آپ کے بچوں کے شادیوں کے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے اور آپ کے بچوں کی شادییں بہت تیزی سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بچوں کے شادیوں کے سلسے میں بہت زیادہ خوشکبیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو نارج بھی ملے گا اور آپ اس وزیفے کی جو میں تطریب ہوتا ہوں گا اس کو بھی سمجھ پہیں گے تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر فیملیز میں جو بچے ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی مام باپ بہت زیادہ پرشان ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بتا دوں کہ وہ اگر یہ جو وزیفہ میں بتاؤں گا اس کو پڑھیں گے تو اس معاملے میں بھی آپ کو فتح ہوگی اور بچے آپ کی مرضی کی مناسبت سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں گے تو اگر آپ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کو سو فیصد کام جاب بھی ہوگی اور جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی آپ کی طبیعت کی مناسبت سے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرمشے آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی آپ کو کم یا بھی نصیب ہوگی تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس وزیفے کے بارے میں تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے دوسری پڑھنا ہے اس کے بعد ناظرین یا لطیفوں چار سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد ناظرین چاروں کل ایک بار اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آخر میں دوسری پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اگر وہ بچے جو آپ کی مرضی کے اگنس شادی کرنا چاہتے ہیں مرضی کے اخلاف شادی کرنے پر وزید ہیں تو ان کے لیے آپ یہ سارا عمل کر کے پڑھائی کر کے وزیفے کی شکل میں تو آپ میٹھی چیز پر آپ دم کر کے ان کو کھلاتے رہیں گے اس عمل کو آپ روٹین بنائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے تو بہت جلد وہ آپ کی طبیعت کی مناصفر سے شادی کرنے کو راضی ہو جائیں گے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کی مناصفر سے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کا رشتہ ہو تو پھر آپ روٹین میں یہ سارا عمل کر کے پڑھائی کر کے دعائے خیر دعائے برکت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو آپ کو اس پہ فتح ہوگی تو ناظرین اگر کسی ماں باپ کو یہ شک ہے کہ ہو سکتے ہیں ہمارے بچوں کے شادیوں کے سلسے میں کوئی بندش ہے تو اس سلسے میں بھی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا آپ کے بچوں کی جو بندش کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کو ناظرین اس کے ساتھ کیا آپ نے کرنا ہے دوسرا بل کہ صدقہ آپ کا اس میں سفیاد چیزوں کا ہے جو کہ پیر والے دن آپ کریں گے اس میں آپ انڈوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اس میں آپ دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں اس میں آپ چینی کا صدقہ دے سکتے ہیں اس میں آپ کھیر بنا کر اس شکل میں بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں صدقہ کی صورت میں تو ناظرین اس کے ساتھ آپ نے نوے روپے آپ نے صدقہ کرنا ہے بھی آپ نے منڈے والے دن صدقہ دینا ہے نماز مغرب سے پہلے تو ناظرین یہ میری ویڈیو تھی آپ کے لیے اس کو آپ ذوہ دارے کے ساتھ آپ قید کی ساتھ جاری ساری رکھیں جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس ذکر کو مات چھوڑیں تو ناظرین گزارشی ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں ہیں یا کسی اورکنٹی میں ہیں تو اس پناس پر سے آپ ایک ڈالر کے قریب صدقہ دے سکتے ہیں 200 فیصد بڑی تیزی سے کامیابیاں ہوگی بچوں کی شادیوں کی سلسے میں مزید آپ ناظرین کوئی وزایت کی شکل میں کوئی آپ ویڈیو دیکھنا چاہئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم